سورة الانکبوت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں انکبوت مکڑی کو کہتے ہیں اب کہلے ایک بات آئی تھی نا کچھ غیر مسلم کفار اعتراض کرتے ہیں اتنا بڑا کلام ہے تو چونٹی کی بات کیوں آتی ہے بھائی اور مکھی کی بات کیوں آتی ہے اور مچھر کی بات کیوں آتی ہے اب لیجے مکڑی کی بات بھی آئے گی کہاں آئے گی کس کانٹیکسٹ میں آئے گی جب وہ پڑھتے ہیں تو بالکل بہترین مثال ہے جس نوعیت کی بات سمجھانی ہے اس نوعیت کی مثال دی جائے گی تو بات اچھی طرح واضح بھی ہوگی وہ بیان آگے آئے گا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم یہ حروف مقتعات ہیں سور عنکبوت مکی صورت ہے اور سن پانچ نبوی میں کم و بیش اس کا نزول ہے پانچ نبوی سے مراد آغاز وحی کا پانچوہ برس اور اس سال کا بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہجرت حبشہ کا معاملہ ہے ہجرت حبشہ کا دور اور یہ دور بڑا مشکلات کا دور ہے تعذیب المسلمین مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ایسے میں مشکلات کے دور کے لئے رہنمائی یہاں بھی آئی ہیں سور عنکبوت میں اور سور قحف میں بھی ہم پڑ چکے ہیں اسی نوعیت کی ہدایات یہاں بھی آئیں گی مزید یہ کہ دو طبقات پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا یہ بڑا سخ معاملہ تھا ایک نوجوانوں کے لئے ان کے گھر والوں کا پریشر بہت تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑو اور ایک غلاموں پر زندگی بڑی عجیرن کی گئی تھی ان دو طبقات کو خاصاً ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جارہا تو جو اسلام قبول کر چکے تھے اس تناظر میں یہ ہدایات عطا کی جا رہی ہیں وہ وقت بھی آیا کہ حضرت خباب بن عرط جو لہار کا کام کرتے تھے اور یہ وہ ہیں کہ جن کو دہکتے انگاروں پر لٹایا تک گیا ہے اور جن کی چربی پگلتی تو انگاریں بجتے تھے جن کی پیٹھ جو ہے وہ جل جل کر سیاہ ہو گئی تھیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت یا رسول اللہ بڑی سختی آگئی ہیں بڑی تکالیف آگئی ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے حضور قابع سے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ کے چہرے انور پر غصے کے اثرات بھی آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جلدی کر رہے ہو تم سے پچھلے لوگوں پر اس قدر سختی آئی کہ ان کو جو ہے وہ زمین میں آدھا گاڑھا گیا اور ان پر آرے چلا دئے گئے لوہے کی کنگیاں نوکیری ان کی جسموں پر چلا دی گئیں یہ سب کچھ بھی ان کو حق سے روک نہیں سکا لیکن اے خباب تم جلدی کر رہے ہو آئے گی اللہ کی مدد آئے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا لیکن تم جلدی کر رہے ہو اس پورے معاملے کو ذہن میں رکھئے اس مشکلات کے دور میں یہ سورہ عنقابوت آ رہی ہے پہلے رکو میں اسی آزمائش کے دور کے لئے کچھ رہنمائی پھر تین رکو آئیں گے ابھی پہلے رکو کے بعد دوسرہ تیسرہ چودہ رکو پیغمبروں کے واقعات تسلی کے لئے اور پھر اکیس سے پارے میں داخل ہوں گے پھر تین رکو آئیں گے ان میں بھی بڑی اہم ہدایات مکی دور کے حوالے سے کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ اسی بات کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کلمہ پڑھا بس چھٹی کوئی انتحار نہیں لیا جائے گا نہیں یہ دومان درست نہیں ہے وَلَقَدْ فَتَمْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تو اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو سچے ہوئے اور اللہ ضرور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا یہ مشکلات کا دور آئے گا یہ آزمایشوں کی بھٹیوں سے گدارا جائے گا تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کون ایمان کا سچا دعوے دار کون چھوٹا اَمْحَسِبَ الَّذِينَ عَمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اَنْ يَسْمِقُونَ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے گمان کر دیئے کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے یہ مشکین و کفار جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ان کو کہا جا رہا ہے برا ہے جو خیال کر رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی پکڑ سے بچیں گے نہیں اب ایمان والوں کی تسلی کے لئے بڑا پیارا انداز جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے آج تم اللہ کو مان کر ایمان پر ڈٹے ہو مشکتوں سے گزر رہے ہو آسمائشوں کی بھٹیوں سے گزر رہے ہو اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اللہ کی ملاقات کا وعدہ سچا ہے اور جو اللہ سے ملا چاہتا ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وَاللَّهُ خُوب سُننے والا خُوبِ الْمَرَخْنے والا ہے وَمَنْ جَاهَدًا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لئے جہاد کرتا ہے جہاد مستقل مفہوم میں یعنی وسیطر مفہوم میں محنت کرنا اور مکی دور کا ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے ایمان لاکر اس پر ڈٹے رہنا آنے والی مشرقتوں کو جھیلنا حق پر جمع رہنا اس ساری سٹرگل کو اس ساری جدو جہود کو قرآن جہاد کا عنوان بھی دیتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اور جو کو جہاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لئے جہاد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّنَ عَنِيْ لَعَالَمِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے تمہاری محنتوں کا فائدہ تمہیں ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتَ وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتَ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَالِحَاتَ وَالُوَ جَوْا ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّئَ آتِهُم ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے وَلَنَا جَزِيَنَّ هُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ خَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور ان کے عامال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے جو عامال وہ کرتے تھے یہ ہے دل جوئی ایمان والوں کی اچھا مکی دور میں ابھی تو سن پانچ نبوی ہے شریعت کے بہت سے احکامات تو بعد میں آئے تو عملِ صالح کیا ہے ایمان لانا اور اس پر ڈٹ جانا ایمان لانا اس پر ڈٹ جانا جو مشقت آئے جھیلنا یہ پورا صبر کا دور مکہ مکرمہ کا خاص طور پر یہ پورا صبر کا دور یہ مکی دور کا عملِ صالح ہے ایمان قبول کرنے کے بعد ڈٹے رہنا اس پر اللہ ہمیں بھی توفیق دے آج تو لوگ ہمارے ایمان کے جان سے بڑھ کر ایمان کے درپہ ہو گئے کنفیوشن پیدا کر کے دین کے بارے میں اعتراضات کر کے لوگوں کو دین سے متنفر یا کم سے کم کہیں تو دور کرنے کی کوشش کرنا اب تو ایمان ہاتھ سے جانے کے مراحل آ رہے ہیں اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے تو اللہ فرماتا ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کے عمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے اب ایک مسئلہ پہ اشارہ تھا نوجوانوں کو صاحب بن نبی مقاس تھے رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ان کی والدہ نے کہا بخاری کی روایت ہے اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھوک اور دال کرلوں گی مر جاؤں گی اب بڑا ہارٹ ٹائم آ گیا کیا کریں اللہ نے رہنمائی عطا کر دی بعد میں حضور نے بھی فرمایا اور دیگر صحابہ کی واقعات میں بات آتی ہے بھائی فکر نہ کرو جب بھوک لگے گی تو کھائی لے گی تمہاری ماں بھی کسی نے کہا میں کنگی کمی نہیں کروں گی ایسے بال بکھرے رہیں گے جب جھوئے پریشان کریں گے تو بال بھی کنگی اس میں کر لی جائیں گے ان چیزوں کا زیادہ اثر نہیں لینا لیکن یہ صحابہ وہ جو نوجوان جن کے گھر والوں کی طرح سے پیشرز آ رہے ہیں ہدایت آ رہی ہیں وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ اَبِيْوَالِدَئِ حُسْنَ اور ہم نے انسان کو ماباپ کے بارے میں حسنِ سلوک کا حکم دیا اب ایک مقام تو ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کا وہ بڑھاپے والی ماباپ کی عظمت بلکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہے یہاں مسئلہ کچھ اور ہے یہاں مسئلہ وہ مشرق و کافر ماباپ ہے جو اپنی اولاد پر پریشر ڈال کر ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ اگر وہ تم سے جہاد کریں لفظ دیکھیں جہاد آیا لیکن لٹرل میلنگ میں لغوی مفہوم میں اگر وہ تم پر ڈباؤ ڈالیں ان کی محنت اگر یہ ہو ان کا زور اگر اس بات پر ہو اللہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ان کی بات نہ ماننا تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے میں پھر تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے ایسے ہی نکتہ کچھ دیر بعد سورہ لقمان میں بھی آئے گا انشاءاللہ و تعالی اصول کیا ہے ماباپ کا عدب سرانکوں پر لیکن اگر وہ کافر و مشرک ہیں اور ایمان کی دعوت کے خلاف بات کریں تو ان کی بات نہیں ماننی ہمارے ماباپ تو اللہ کا شکر ہے اللہ سایہ قائم رکھے یہ ایمان والے ہیں لیکن اصول کیا ہے ماباپ باقی تو ان کے بات ہی آئے گی نا ماباپ ہو یا کوئی بھی ہو اگر ان کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی مزید بات سورہ لقمان میں آئے گی انشاءاللہ وَالَّذِينَ آمُنُوا عَامِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُوْتُخِلَمْنُوا فِي الصَّالِحِينَ اور جنہوں نے نیک عمال کیے ہم ضرور انہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے اللہ اکبر کوئی ماباپ کو چھوڑ کر آ رہا ہے کوئی بھائی کو چھوڑ کر آ رہا ہے کوئی دیگر گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے کٹ تو رہے ہیں نا اگر کٹے تھے صحابہ کٹے تھے تو جوڑا کدھر ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے اور ان کی پیاری جماعت صحابے کرام سے تو ادھر کٹے ہو تو لو اللہ مرحم رکھ رہا ہے جوڑا کدھر ہے تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ کبھی مسلم معاشروں میں بھی ایک نویت کی سیچویشن آتی ہے بندہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا تو غلط لوگوں میں تھا اب میں کروں تو کیا کروں تو کچھ چھوڑنا تو پڑے گا بھائی ہاں وہ دو سکر مسلمان ہیں تو ان کی بھی فکر کریں گے بھائی ان کی رشتداروں کی بھی فکر کریں گے لیکن اب اپنا ایمان اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے خیر کے محل میں جڑنا تو پڑے گا تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے میں نے اس کو چھوڑا اس کو چھوڑا تو تُو دیکھ بھائی تجھے اللہ نے کدھر جوڑا ہے اللہ والوں کے ساتھ جوڑا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے یہ موٹیویشن عطا کی جا رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهُ لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں امیمان اللہِ اللہ پر فَإِذَا أُوْذِيَ فِاللَّهِ جَعَالَ فِتْنَةً نَاسِكَ عَذَابِ اللَّهُ پھر جب انہیں اللہ کے راہ میں ستایا جاتا ہے تو انہوں نے لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ لیا وَلَئِن جَا نَصُرُ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّ مَعَكُمْ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو اس وقت ضرور کہتے ہیں کہ بے شک تو اے مسلمانو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ منافقین والا طرز عمل لفظ بھی آگے آ رہا ہے البتہ نوٹ کر لیں مکہ مکرمہ میں یہ چانس کم تھا مکہ مکرمہ میں جو ایمان لارا تو اس نے انگارے ہاتھ میں لے لئے ہیں نفاق کا مرس کہاں ملے گا مدنی دور میں تو ایک راہ کے ایڈوانس میں متنبع کیا جا رہا ہے وارن کیا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں آزمائشیں تو آئیں گی تو دیکھو ہلنا جانا ہٹنا جانا آئندہ کا جو نفاق کا مرس مدنی دور میں پروان چڑھنے والا ہے ایڈوانس میں اس کے بارے میں متنبع یعنی وارن کر دیا گیا کہ اللہ خوب جانتا نہیں وہ جو دنیا جہان والوں کے جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں اللہ سب کے باطن سے اچھی طرح بھی واقف ہے وَلَيَعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعَلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان کو جو ایمان لائے اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان کو جو منافقین ہیں ایک راہ ہے کہ مکی صورت میں یہ واحد مقام ہے جہاں منافقین کا لفظ منافقین آیا ہے ادروائیس یہ مسئلہ کس دور کا ہے مدنی دور کا مگر ایڈوانس میں تیسی دفرز کر رہا متنبع کر دیا گیا اب ایک اور مسئلہ جو نوجوان تھے ان کے بڑے بوڑے ان کو بڑے شوگر کوڈٹ انداز میں روکنے کی کوشش کرتے تھے کہتا اچھا بھئی تمہارے پاس میں بہت بڑی بات آگئی ہے اور تمہیں کوئی مستہ آخرت کا ہے چلے ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے چھوڑو اس کی بات کو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر وہ الزام تراشیہ کرتے چھوڑو چھوڑو اس کو تم ہماری طرف آجاؤ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اس پر اللہ کا تفسرہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتبعو سبیلنا مل لحمل خطایاکم تم ہماری راہ پر چلو ہم تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایاهُمْ مِنْ شَيْحِ حالکہ ان کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والے کچھ بھی نہیں اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بِشَكْوَ جھوٹے ہیں وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَثْقَالِهِمْ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی بہت سا بوجھ اٹھائیں گے ایک تو خود گمراہ اور دوسرے کو حق سے روکنے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کا بوجھ بھی ان پر الادہ جائے گا وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور قیامت کے لئے ضرور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اپنا پتہ نہیں دوسرے کا کیا بوجھ اٹھائیں گے یہ تو کافروں کی سوسائیٹی کا معاملہ جہاں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں پر اس طرح کا پریشر ڈالا جاتا تھا ہمانے کبھی کبھی ذرا ڈیفرنٹ معاملہ مسلمانوں کی سوسائیٹی ہیں تو کبھی ذرا شوگر کوٹڈ انداز ہوتا ہے بیٹھا یہ زیادہ ان لوگوں کی بات میں نہ آنا یہ جذباتی ہیں مولوی ہیں پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کا مسئلہ ان لوگوں کی بات میں زیادہ نہ آنا دیکھو ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کی ہیں تمہارے باپ دادہ نے ٹائم باز نہیں کیا تھا یہ کسی کی جذباتی باتوں کے اندر مت آنا یہ تو تجربہ اس کا ہوگا جو گزرا ہو اس سے کیسے کیسے کومنٹس آتے ہیں کسی کے جہاں سے میں مت آنا حالکہ اگلا بلانے والا دو پیسے بھی نہیں مانگ رہا کسی کے جہاں سے میں مت آنا گھر بڑھ کیا ہوتی ہے خود دین سے دوری ہوتی اب اگر بچہ یا گھر والا کوئی آگے نکل گیا یاد آیا بلی والا واقعہ بلی کی دن یاد آئی نہیں یاد آئی یاد آگئی البقرہ میں پڑھا تھا کیوں روکتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو کیونکہ خود پیچھے نمائع ہو رہے ہیں کئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ اندر کا چور ہوتا ہے کہ گھر میں سے کوئی آگے بڑھا ہے دین کی طرف تو مخالفت کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ تو جا رہا ہے صحیح اب یہ جو پیچھے رہیں گے ان کا پیچھے رہنا نمائع ہو جائے گا محلے والے بھی کہیں گے بھئی تمہارا بیٹا تو پڑھا دین کی طرف تم کدھر یہ جو اندر کا چور ہوتا ہے نا بھائی ذرا تلخ بات ہے انتہائی عدد سے عرض کر رہا ہوں روکا جاتا ہے نہیں خیال کرو بیٹا دیکھو ابھی ہارٹ ٹائمز بھی ہیں بڑے ایکنومک کرایسس بھی ہیں گھر میں دیکھو تین بہنیں بھی ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے مستقبل کی بھی فکر کرو ایکنومک کرایسس بھی بہت ہیں پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھنے والا ہے بڑے مسائل ہیں ذرا ہوش کے نا کھن لو یہ تم کس چکر میں پڑھ گئے ہو یہ بڑا شوگر کوٹیٹ انداز ہوتا ہے بہرحال ڈرنا چاہیے اگر آج ہماری اولاد دین پر آگے بڑھئی تمہیں خوش ہونا چاہیے نبیوں نے تو مانگا ہے نبی کے پاس تو اولاد نہیں کہہ رہے اللہ اولاد دے دے تو نے مجھے وراست دی ہے علمِ ہدایت کہ وہ آگے بڑھ سکے کون زکریہ علیہ السلام نبیوں نے تو اولاد مانگی اور اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور وہ ہم سے آگے بڑھے ہمارا شاگر ہمارا بیٹا ہماری اولاد ہے تو اگر آج ہماری اولاد ہم سے آگے ہو تو خوش ہونا چاہیے نبھائی اور کسی نے دنیا کے بارے میں کہا تم نے ماسٹرز کیا تمہارے بیٹے نے بھی ماسٹرز کیا کون سے کمال کی بات ہے تمہارا بیٹا تو پیج دی ہونا چاہیے تو اگر آج میں دین کی ایک سطح بڑھوں تو میری اولاد کم اس سے آگے ہونا چاہیے نبھائی تو خوشی ہونی چاہیے بجائے اس کی کہ میں روکنے والا بنوں اللہ محفوظ رکھے یہی اولاد میرے اور آپ کے سب سے بڑی انویسمنٹ ہے اگر یہ صدق جاریہ بن جائے وَلَيُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا خَانُ وَيَفْتَرُونَ اور ضرور قیامت کے لئے ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے یہ ایک رکو ہوا پہلا اس میں ان مشکلات کے دور کے حوالے سے ہدایات کچھ اور ہدایات وہ اکیس وے پارے میں داخل ہوں گے آخری تین رکووں میں وہ آئیں گی انشاءاللہ اب جو تین رکو ہیں رکو نمبر دو تین اور چار ان رکو میں پچھلے پیغمبروں کے حالات نو علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات اور دیگر انبیاء کا مختصر بیان اور وہی ذہن میں رکھیے مشکلات کا دور ہے تو پیغمبروں پر مشکلات آئیں ان کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو ترغیب دلائے جا رہی ہے تسلی دی جا رہی ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے حق کی رہا ہمیں آگے بڑھنے کے تعلق سے لقد ارسلنا نوحن الا قومہی یقینا ہم نے نو علیہ السلام ان کی قوم کی طرف بھیجا فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَسَّنَتِنِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا تو وہ ان میں ساڑھے نو سو برس تک رہے استقامت کا پہاڑ سیدنا نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس کتنے لوگ ایمان لائے بائبل کا بیان ستر یا سی بس ایوریج تیرہ چودہ سال میں ایک آدمی ایمان لائے رہے اس قدر استقامت اللہ اکبر فَاغَدَهُمُ الْتُفَانُ وَهُمْ غَالِمُونَ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو توفان نے آ پکڑا اور وہ قوم کی لوگ ظالم تھے فَانْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لئے نشانی بنا دیا کس احتمام سے وہ تیار ہوئی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی افادت فرمائی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جودی پہاڑ تک پہنچایا اور ایک رائے کہ کبھی اس کا حتمی ظہور بھی ہوگا واللہ عالم کیونکہ اللہ نے اس کو نشانی اپنی قرار دیا واللہ عالم وَإِبْرَاهِيمَ اِذَا قَالَ لِقَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَتَّقُونَ اور یاد کرو جو برائیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمِنَكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانُ وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ بے شکر تم تو پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا بتو کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزَّقَانَ بے شکر اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں فَبَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ رِزَّقَ وَعَبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو تم اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کے طرف تمہیں لٹایا جائے گا وَإِنَ تُكَذِّبُوا فَقَدْكَذَبَ أُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ اب یہاں سے مشکین مکہ کے تعلو سے کلام ہو رہے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی آیت نمت سترہ پر جو رکا ہے وہ آیت نمت چوبیس سے دوبارہ جاری ہو جائے گا درمیان میں کچھ اور بات وَإِنَ تُكَذِّبُوا فَقَدْكَذَبَ أُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اگر اے لوگوں تم جھٹلا ہوگے تو جھٹلا چکی ہیں تم سے پہلے بہت سی امتیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ اور رسول علیہ السلام کے ذمہ تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے اَوَلَمْ يَرُوْ كَيْفَ يُبْدِئُوا اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالی تخلیق کی ابتداء فرماتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْخَلْقَ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے زمین میں چلو پھر دیکھو اس نے کیسے پیدائش کی ابتداء کی ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ پھر اللہ دوسری تخلیق میں دوبارہ یعنی کھڑا کر دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اس پر رحم فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی اللہ کی طرح تم لوٹائے جاؤگے وَمَا آنتُ بِمَعُجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَتُمْ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں وَلَا فِي السَّمَاءُ اَرْنَا آسمان میں وَمَا لَكُمْ مِمْدُونِ اللَّهِ مِي وَلَيِّمْ وَلَا نَسِينَ اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کے اس کی ملاقات کا انکار کیا اُلَائِكَ يَئِسُمِ رَحْمَتِينَ یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوئے وَالَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یہی ہے جن کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور اللہ اپنی ملاقات کا یقین بھی اور شوق بھی ہم سب کو عطا فرمائے آجی اس ملاقات میں کیا چیز رکاوٹ ہے موت تیار ہے اس کے لئے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تیاری کی توفیق دے معاملہ ٹھیک کر لیں حساب کتاب سیٹ کر لیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے از سیدرہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت اپنی قوم کو توحید کی دے رہے تھے اب قوم کا جواب کیا آ رہا ہے قوم ابراہیم کا جواب نقل ہو رہا ہے پس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ تم انہیں قتل کر رہا لو یا ان کو جلا ڈالو ماذ اللہ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شکس میں اللہوں کے لئے نشانی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں وَقَوْلَ اِنَّمَا تَخَذَتُ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بطھ بنا لیے ہیں مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنیا دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے کیا مطلب تمہارے پر اپنی کو دلیل نہیں دیکھا دیکھیں تم کام کر رہے ہو دلیل نہیں اس کی تمہارے پاس وہ تو دلیل ہم پڑھ چکے ساروں کو پاش پاش کر دی یاد آگیا پورا واقعہ وہ دلیل ہی نہیں اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا کہ انسان بہت سے گناہوں میں برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے دوست یاروں کی وجہ سے اسی لئے تو کہتے ہیں آمین اس نون بیدہ کمپلی کی فیاری بات ہے حضور کی حدیث سے اَلْمَرْ وَعَلَىٰ دِينِ خَلِیلِ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے برے دوستوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اچھی دوستیاں اچھا محول اچھی انوارمنٹ اچھی سوشلائزیشن اچھی سوسائیٹی عطا فرمائے کیوں آگے فرمایا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُ بَعَضُكُمْ بِبَعَدِن پھر قیامت کے لئے تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا وَيَلَعَنُ بَعَضُكُمْ بَعَضًا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لانت کریں گا تُو نے مروا دی ہے مجھے سب کس کو کہیں گے شیطان کو تُو نے وہ کہے گا تم خود مرے یاد آئی شیطان کی تقریر سورہ ابراہیم میں نے پڑھی دی شیطان کی تقریر تو بہتر ہے کہ کل کی حسرت اور کل کی زلت سے بندہ بچے اور آج اچھے لوگوں کا محول اختیار کرے سورہ توبہ آیت 119 وَكُونُ مَعَصَادِقِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین کی گئی ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَتُمَارَا ٹھِکَانَا جَهَنَّمِ وَمَا لَكُمْ اِمْ نَاصِرِينَ وَتُمَارے لِلے کوئی مددگار نہیں اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ ہم سب کو آکے آدھا سے محفوظ سرما فَآَمَنَ لَهُ لُوت بس ان پر لوت علیہ السلام ایمان لائے لوت علیہ السلام عبراہم علیہ السلام کے بھتیجیں ہیں ان کے ہم عصر بھی ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں وَقَوْلَ اِنِّ مُحَاجِرُ الْا رَبِّي اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں گھر بار کو وطن کو چھوڑ ڈالا اِنَّهُ وَلَعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک کو اللہ غالب حکمت والا ہے وَوَحَبَنَا لَهُ إِسْحَاقْ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ اور ہم نے ان کو ابراہیم عطا کیے اور اسحاق اور یاقوب اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا وَآَتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُنِيَا اور ہم نے ان کو اجر دیا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک کو آخرت میں یقینا نیک لوگوں میں سے ہیں وَلُوتًا اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ وَيَادْكَرُمْ لُوتَ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشًا بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ آحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَعُونَ السَّدِينَ کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے برا دھندہ برا کام کرنے کے لیے اور فطری راہ کو چھوڑ دیتے ہو یعنی نکاح کا پاکیزہ بندن چھوڑ کا تم نے گندہ عمل اختیار کر رکھا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم اپنی محفلوں میں یہ اعلانی ہے برے کام کرتے ہو یہ صدیوں پرانی سوسائیٹی کا قرآن ذکر کر رہا ہے اور ان کے بڑے جرائم تھے لانتان کرنا دوسروں کے اوپر جو پتھر پھیکنا اور گندے کاموں کی باتیں کرنا برائی کی کھولے عام دعوت دینا فحاش اوریانی کی کھولے عام بات کرنا اللہ اس قوم کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ نظاریں ہمارے اس دنیا کے معاملات میں شہروں میں ملکوں میں محلوں میں دکھائی دے رہے ہیں اس قوم پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا شدید ترین عذابوں میں اس قوم کو مبتلا کیا گیا ہمیں عبرت دلانے کے لئے تاکہ ہم اپنے ایمان اور اپنی حیاء اور اپنے عفت اور اپنے پاکیزگی کی حفاظت کریں فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لیاو اگر تم سچوں میں سے ہو لوت علیہ السلام نے فرمایا لوت علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب محسدین کی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے یہ وہ آخری موقع ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر التجاہ کرتا ہے کہ اللہ تو فیصلہ فرما دیں وَلَمَّا جَهَا أَتْرُسُلُنَا عبراہیم وَبِالْبُشْرَا وَجَبْ آئے ہمارے فرشتے عبراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُ اَهْلِهَا دِن قَرِيَا انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اِنَّا أَهْلَهَا قَانُوا وَالِمِينَ بے شک اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں قَالَ اِمْنَ فِيهَا لُوتَ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس بستی میں تو لوت بھی ہیں علیہ السلام فرشتوں نے کہا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا وہ بولے کہ ہم خوب جانتے اس میں جو اس بستی میں ہے لَوْنَا جِيَنَّهُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ہم خوب جانتے اسے جو اس بستی میں ہے لَوْنَا جِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی بیوی کو سب کو بچا لیں گے لَوْنَا جِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ اِلَّا مَرَاتَهُ ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کانت من الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے وہ بیوی نافرمان تھی عذاب میں مبتلا ہوئی وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے پریشان ہوئے اور دل میں کچھ تنگی محسوس کی قوم برے ارادے رکھ کر آئی ہوئی ہے وَقَالُ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنُ اور وہ بولے کہ آپ دریئے مت غم نہ کریں یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں لوت علیہ السلام سے کہ آپ دریئے مت غم نہ کریں بے شک ہم آپ کی بیوی کے سوا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں کہ وہ بیوی تو آپ کے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِهَا دِلْقَرْيَتِ رِجِزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُ يَسْقُونَ بے شک ہم اس بسی پر آسوان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ برا عمل کرتے تھے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَتَمْ بَيِّنَتَ لِقَوْمِ عَاقِلُونَ اور یقیناً ہم نے اس بسی سے کچھ وعدے نشان ان لوگوں کے لئے باقی چھوڑ رکھے ہیں جو عقل رکھتے ہیں ان کے کھنڈرات وغیرہ یہ مشرقین مکہ کے سفر کے دوران میں راستوں پر بھی کھنڈرات آتے عبرت حاصل کر سکتے ہو وَإِلَا مَدْيَنَا قَامُ شُعِيمَا اور مدین والوں کی طرف ان کے برادری کے بھائے شویب علیہ السلام کو بھیجا فَقَوْلَ يَا قَوْمِ عَمَدُ اللَّهَ وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَةَ پس انہوں نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امید دار رہو وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأُرْدِ مُسْدِينَ وَزَمِينَ مِن فَسَاد مَچَاتِ مَتْحِرُو فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان لوگوں کو آ پکڑا زلزلے نے فَاسْوَهُ فِي دَارِیم جَاثِمِينَ پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے مراد حلاق کر دیئے گئے وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَسَاکِنِهِمْ اور آد و ثمود کو بھی حلاق کیا گیا اور یقیناً تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں ان کے بھی کھنڈرات وغیرہ مشکین کے راستوں پر آتے جب یہ تجارت کو جاتے وَزَيِّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِينِ وَكَانُ مُسْتَبْسِرِينَ اور شیطان ان کے عمال ان کے لئے مزین کر کے دکھا دیئے پھر انہیں راہ حق سے روک دیا حالانکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ والے تھے بہت توجہ کیجئے کہ اس لفظ پر مُسْتَبْسِرِين انٹیلیکچولز بھی تھے غرف فکر کرنے والے بھی تھے بے وقوف نہیں تھے اور ان کی ترقیوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے محلات ہیں پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے ہیں بڑی بڑی تجارت اللہ نے ان کو دی ہے بے وقوف نہیں تھے وہ یہ آج والوں کا خیال ہے کہ پہلے والے پاغل تھے بے وقوف تھے ٹکنالوجی نہیں تھی ایسا نہیں ہے ان پچھلوں کی جو بھی دنیاوی ترقی و شان و شوقت تھی اللہ اس کا ذکر کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ سب کچھ ان کو بچا نہیں سکا وقارون و فرعون و حامان وقارون و فرعون و حامان کو بھی حلا کیا ولقد جاء موسیٰ بالبینات اور یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے فاستقبروا فی الارض وما کھانوا سابقین پس ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ بچ نکل کر بھاگنے والے نہیں تھے اگلی آیت نوٹ کیجئے گا مختلف عذاب جو مختلف اقوام پر آئے تقریباً ان کی تمام اقسام کا بیان اگلی ایک آیت میں ہے فَكُلَّنْ أَخَذَنَا بِذَنْبِي پھر ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کے سبب پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا پس بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی لوت علیہ السلام کی قوم وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ السَّيْحَا اور ان میں سے بعض کو چنگھار زوردار چیخ نے آ پکڑا شعب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے بعض کو ان میں زمین میں دھنسا دیا جیسے کہ قارون وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض کو ان میں غرق کر دیا جیسے کہ نو علیہ السلام کی قوم اور فیرون اور آل فیرون وَمَا خَذَنَ اللَّهُ لِيَ ظُلِمَهُمْ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا وَلَكِنَا خَانُوا اَنَا نَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اب آرہے ہیں انکبوت یعنی مکڑی کا بیان مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهُ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا اولیاء مددگار کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوت مکڑی کی معنین ہے اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اوروں کو معبود بنایا ان کی مثال مکڑی کی معنین ہے اتَّخَذَتْ بَيْتَا اس نے گھر منایا وَإِنَّ أَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت اور گھروں میں سب سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے جالا ٹچ کرو ختم ہوا چلے ختم پھوک مارو ختم اتنا کمزور ابھی مجھے خیال ہے سپائیڈر مین بڑا مشہور ہے نا ہمارے عجیب بات ہے یہ جو مکڑی ہوتی ہے مکڑے کو مار ڈالتی جو اس کا میل ہے یعنی یہ گھرانہ اتنا کمزور ہے اس کی فیمیل اس کے میل کو مار ڈالتی اور گھر اس کا کتنا کمزور ہے فیزیکلی ٹچ کرو پھوک مارو ہوا چلے ختم تو اللہ خالق کائنات مالک کائنات رب السماوات والأرض ملک الملوک بادشاہ ہوکا بادشاہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت انسانوں میں سے جو مخلوق انسان اس میں سے کسی کو تم پکارو یہ اتنا ہی بودہ عقیدہ ہے اتنا ہی کمزور عقیدہ ہے اتنا ہی یہ اس کی بنیاد کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالہ اور اس کا گھر جیسے وہ کمزور غیر اللہ کو پکارنے والے مخلوق سے امید رکھنے والے مخلوق پر توقل کرنے والے اسباب پر توقل کرنے والے وہ بھی اتنے ہی کمزور عقیدے کہ مالک ہیں جیسا کہ اس مکڑی کا کمزور گھر لوکان ویعلمون کاش کہ وہ جانتے یہ وہ تناظر ہے جس میں قرآن مثالیں دیتا ہے سمجھاتا ہے باتوں کو تو کبھی مچھر کی کبھی مکھی کی کبھی مکڑی کی مثالیں آ رہی ہیں اللہ اکبر یہ اس کلام کی خوبی ہے تاکہ لوگوں کو باتیں سمجھنا آسان ہو جائے ان اللہ علم ما یدعونا من دونہ من شئی بے شک اللہ جاندہ جو پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی شئ کسی شئ کو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وَاللَّهَ غَالِبَ ہے حِکْمَتْ وَالَا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِمْنَاسِ اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے وَمَا اَعَاقِلُهَا إِلَّا لَعَالِمُونَ اور انہیں نہیں سمجھتے سوائے وہ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ یعنی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ لِلْمُؤْمِنِينَ بے شکس میں یقین بنشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے ہیں الحمدلہ جی بیس میں پارہ مکمل ہوا اور اکیس میں شب میں رب کائنات کی توفیص اکیس میں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اب چار رکو مکمل ہوئے اب تین رکو اور ہیں سور عن قبوت میں رکو نمبر پانچ چھے اور ساتھ ان میں بھی کئی ہدایات عطا کی جا رہی ہیں مشکلات کے دور کے حوالے سے مشکلات کس نوعیت کی ہیں اللہ کے بندے صحاب اکرام نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری جماعت اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مشکین کے طرف سے اس دور میں رہنمائی اور ہدایات عطا ہو رہی ہیں ارشاد ہوا اُتْلُو مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اے نبی علیہ السلام تلاوت کرتے رہی اس کی جو کتاب میں سے آپ پر وحی کیا گیا واقعیم السلام اور نماز قائم کیج ہے یہ قرآن یہ قرآن کتابِ ہدایت بھی ہے یہ قرآن اس سے ایمان بڑھتا ہے اس قرآن میں پشلی امتوں کے حالات اس قرآن میں پشلے صاحبِ ایمان لوگوں کے واقعات ان کی استقامت کی داستانیں ان کے لئے اللہ کے نصرت کا آنا ان کی مخالفت کرنے والے کفار کا تباہ کر دیا جانا ان واقعات سے ایمان والوں کی تسلی ہوتی ہے ان واقعات سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے ان واقعات سے ایمان کے تقاضوں پر استقامت کا مظہرہ کرنا ان کے لئے ترغیب ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے تاب تلاوت کیجئے قرآن کی دوسرا نماز قائم کیجئے ایک بات البقرہ میں ہم نے پڑھی ہے یہاں نماز کا ایک اور بڑا پیارا نتیجہ بتایا جا رہا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے یہ لازمان ہے البتہ اس میں درجان مختلف ہو سکتے ہیں بعض لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں نماز بڑا برائی بھی کر رہے ہیں اللہ کے بندو اگر چوبیس گھنٹے برائی کر رہا تھا بالفرز ایک ڈیڑھ گھنٹہ پنچ وقتہ نماز میں لگا رہا ہے تو برائی چوبیس گھنٹے سے کتنے پر آگئی ساڑھے بائیس گھنٹے پر آگئی بائیس گھنٹے پر آگئی یہ تو نقد ہے نا اتنا تو مانا بی پوزیٹیو وہ جی گلاس خالی ہے وہ بھائی آدھا تو بھرا ہوا ہے بی پوزیٹیو دوسری سائٹ کیوں دیکھ رہا ہو ہاں جب وہ نماز کو اس کے آدھا آپ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے گا تو انشاءاللہ نماز دی کر اوقات میں بھی اس کی حفاظت کرے گی یہ تو ہوا پوزیٹیو سائٹ درنا کس بات سے چاہئے بات احادیث کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ جس کے نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روکتی وہ نماز نماز نہیں ہے وہ نماز نماز نہیں ہے اب اپنی نماز کو بھی بہتر بنانا خشو خضو توجہ سمجھنا کس کے سامنے کھڑا حدیث شریف میں آتا ہے جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو اس توجہ کے ساتھ نماز ہوگی تو نمازوں کے علاوہ بھی خیال لہے گا ابھی اللہ اکبر اللہ کو بڑا مان کر اس کا اقرار کر کر آئے ابھی کہہ کر آؤں مالکی احمد دین اب دکان پر بیٹھ کے چیٹنگ کروں گا جھوٹ بولوں گا ملاوٹ کروں گا گھر میں آگے ظلم کروں گا کیا خیال ہے جی احساس ہوگا کہ نہیں جب توجہ سے سمجھ کے نماز ادا کریں گے انشاءاللہ امنا صلاة تنہان الفحشائی والمنکر بے شک نماز بے حیائے اور بری باتوں سے روکتی ہے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے نماز بھی ذکر ہے تلاوت بھی ذکر ہے لیکن نماز مخصوص اوقات میں عداب تلاوت کے بھی اپنے خاص عداب ہیں ہر آن ہر لمحے کھڑے بیٹھے لیٹے کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں لیٹے وقت بھی اللہ کا ذکر بہترین اور آسان ترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں سکھائیں صبح سے لے کے شام تک یا رات کو سونے سے لے کے اگلے دن رات تک کس قدر دعائیں ہیں رات کو سوئے دعا صبح بیدار ہوئے دعا بیت الخلا جارہے ہو دعا باہر آئے تو دعا آئینہ دیکھا تو دعا وضوح شروع کیا تو دعا کھانا کھانا شروع کیا تو دعا بھول گئے تو درمیان میں دعا کھانے کے بعد کی دعا لباس تبدیل کر رہا تو دعا لباس پہن لیا تو دعا گھر سے باہر نکلے تو دعا مسجد میں داخل ہو تو دعا مسجد سے باہر نکلے تو دعا سواری پر سوار ہو گئے تو دعا صبح ہو گئے تو دعا شام ہو گئے تو دعا سورج نکل آیا تو دعا سورج غروب ہو گیا تو دعا چھیک آگے تو دعا کتے نے بھوکنا شروع کیا تو دعا گھدے کے چلانے کی آواز آئی تو دعا بجری کڑک گئی تو دعا بارش شرید ہوگے دعا آندھی تیز چل گئی تو دعا مسئیبت آگے تو دعا نعمت مل گئی تو دعا رات کو سوئے تو پھر دعا اس قدر دعایں اچھا ہمارے بچوں نے چالیس دعا یاد کر لی ہیں بھائی کے بچوں کے لیے دعا ہیں فقط حضور نے صحابہ کو سکھائی اور حضور نے خود ان کو اتنے معاملات میں شامل کیا ہم نے ایلوٹ کر دیں ہمارے بچے نے چالیس دعا یاد کر لی ماشاء اللہ جی اللہ قبول فرمائے مگر یہ صرف بچوں کے لیے نہیں میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ مجھے یہ حضور نے بڑا آسان طریقہ آتا فرمایا اور ایک حضور علیہ السلام کے بتائیوے اذکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ انعظیم پہلے بھی ذکر آیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اللہ اکبر ساری زمین پر حدیث میں جہاں سورج تلو ہوتا ہے وائٹ ہاؤس پر بھی تلو ہوتا ہوگا بن لادن فیملی کی آٹھ چار سو پچاس برانچز کو کنٹرول کرنے والے ہیڈکوارڈر پر بھی تلو ہوتا ہوگا بل گیٹس کے مایکروسافت وغیرہ کے ہیڈکوارڈر پر بھی ہوتا ہوگا ہی تو آج کل ہمارے وہ ہے نا حضور نے فرمایا ساری زمین پر جہاں سورج تلو ہوتا ہے ان سب سے زیادہ اللہ کو چار کلمیں پسند سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام میراج میں حضور کو ملے امت کو توفہ دیا آپ کی امت کے لئے توفہ امت کہے سبحان اللہ ایک درخ جنت میں الحمدللہ ایک درخ جنت میں یہ صحیح روایات ہیں مستند روایات ہیں لا الہ الا اللہ ترازور میزان ایک پلڑے میں سب کچھ دوسرے میں لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ نمیانوے بیماریوں کا علاج ہے چھپ سے چھوٹی بیماری کا ہے ہم سب کا مسئلہ غم غم ٹینشن لا حول ولا قوت الا باللہ استغفار کا اعتمام حضور نے فرمایا جو استغفار کو لازم کر لے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لئے پھر دروش شریف کا اعتمام وہ کل سور عذاب میں بھی پڑھیں گے ایک مرتبہ جو حضور پر درود بھیجے اللہ دس مرتبہ رحمت نادل فرماتا ہے نبی مکرم علیہ السلام بدرود کی تعلیم دی گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل ذکر کا آسان طریقہ اذکار اور ہر موقع کی دعائیں ان کے لئے وضوع بھی شرط نہیں سبحان اللہ نماز و قرآن کی تلاوت کے تو بہت عداب ہے نا اور ہونے چاہیے لیکن ان کسرتِ اذکار کے لئے کسرتِ ذکر کے لئے کوئی خاص پابند جب چاہیں جتنا چاہیں ذکر کر سکتے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مشکلات کے دور کے لئے رہے ہمائیں لیکن ذہن میں رکھیں کونسی مشکلات راہِ خدا میں جو مشکلات بہت بھاری آ رہی ہیں اس دور کے لئے اور جو اس کے لئے تیار ہو تو جن کو آج ہم کیڑے مکوروں جیسی بڑی بڑی مشکلات بزا بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ تو بہت چھوٹی ہو جائیں گی ہمارے لئے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ کی یاد اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے لوگوں جو کشتم کرتے ہو وَلَا تُجَادِلُ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ اور احلِ کتاب سے بحث نہ کرنا مگر اس بہترین طریقے پر جو بہت امدہ ہو اِلَّا الَّذِينَ وَلَمُ مِنْهُم سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا یہ ہے ہجرتِ حفشہ سے قبل کی بات مسلمان کہا جائیں گے حفشہ کی طرح وہاں کیسے سابقہ پیش آئے گا نصارہ سے نجاشی بھی ہوں گے رحمت اللہ علیہ تو بحث کرنا ڈائلوگ کرنا کلام کرنا مگر بہترین انداغ سے دعوتِ دین کا اسلوب سکھایا جا رہے سوائے اس کے جس نے ظلم کیا کوئی ظلم پر ہوتا رہا ہے تو کوئی ترکی بہت ترکی جواب بھی دے دیا جائے گا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا اَدَرْوَيْس اَنْنَوَنِسْ رِكَمْسْتَانْسِسْ دعوتِ دین ڈائلوگ کروے ہو بہترین انداغ سے بات کرنا وَقُولُوا اور کہنا ہم ایمان اللہ اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گئے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گئے یعنی اہنسارا اور ہمارا معبود تمہارا معبود معبود واحد ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور مُسِعِ اللَّهِ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں وَكَذَلَلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَاب اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف اس پر اہلِ کتاب میں سجی ایمان لے آئے یا لے آئیں گے ان کا ذکر ہے وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ امے سے بھی مکہ والوں میں سے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں وَمَا كُمْ تَتَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ اور اے نبی علیہ السلام آپ اس نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ اپنے دائیں ہاں سے کچھ لکھتے تھے یعنی آپ امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہم لوگ الْعَعْرَافِ آیت وَن فِفْتی سیون میں معروف معنی میں آپ نے کہیں سے بھی لکھنا پڑھنا بولنا بل مبتنون اس صورت میں تو یقیناً اہلِ باطل وہ شک کرتے آپ کا امی ہونا آپ کی صداقت کی دلیل ہے ورنہ یہ شک میں پڑھتے کہ گئی سے لکھ کر لیا ہے معاوض اللہ بل ہوا آیاتم بیناتن فِي صدورِ اللَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْم بلکہ یہ واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن علم عطا کیا گیا اہلِ علم نے ایک مراد کیا لی حفاظِ قرآن کے سینوں میں اللہ کی یہ آیات محفوظ ہیں اور خود یہ قرآن کا موزہ ہے ایک بچہ امریکہ ساتھ ہے آپ کے ہمارے ملک پاکستان میں جس کو عربی آتی انہیں سکور دو آتی ہے آٹھ دس مہینوں میں قرآن حفظ کرتا ہے اور واپس سلا جاتا ہے اللہ اکبر ریکارڈ ہے سات مہینہ آٹ مہینہ نو مہینہ ہیں ایسے بچے بچے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اور ایک اس کالنڈ بڑی خوبصورت بات کی بڑے جذبات میں ساری دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے ہوں ساری دنیا کی جتنی ویب سائٹس پر میڈیا پر اویلیبل ہو اس سب کو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہٹا دیا جائے غائب کر دیا جائے انہوں تو خرکا کے سمندر کے حوالے بھی کر دیا جائے تب بھی کروڑوں سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ دنیا کی کسی کتاب کے مطالعے کی یہ مثال نہیں دی جا سکتی اور ایک چھوٹا سا ایڈیشن دنیا کے دس ہزار پبلیشرز نے دنیا کے سیکڑوں ملکوں میں قرآن جو پبلیش کیا ہو ان دس ہزار کے دس ہزار پبلیشرز کے چھپے وے قرآن کو جمع کر دیا جائے کوئی فرق نہیں ملے گا یہ قرآن کی حقانیت ہے یہ لیٹ تھرٹیز میں کام کبھی ہوا تھا تھرٹیز میں کبھی کام ہوا تھا اس وقت دیر سر دو سر پبلیشرز کے دنیا بھر کے نے اس کے جمع کیے گئے اور دنگ رہ گئے یہ کام غیر مسلموں نے کیا تھا ایک فرق ان کو نہیں ملا جبکہ بائبل میں چرچ آف انگلینڈ مانتا ہے بائبل بائبل ان کی مطابق جو خدا کا کلام ہے چرچ آف انگلینڈ مانتا ہے کہ کم سے کم پچاس ہزار غلطیاں تو موجود ہیں خود مانتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور اس کے بارے میں ایک شوچے کا فرق ان کو نہیں ملا خیر یہ حفاظ قرآن کی بھی ایک عظمت کا بیان احل علم نے یہاں پر کیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلِهِ آیَاتُ مِنْ رَبِّينَ اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرح سے نشانییں کیوں نازل نہیں کی گئیں وہی موزات والی بات قُلْ اِنَّمَا لَا يَعْتُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام فرمائی بے شک آیات تو اللہ کے پاس سے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُمِيرٌ اور بے شک میں تو درانے والا واضح طور پر رسول ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ یتنا علیہم کہ ان لوگوں کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن سب سے بڑا موجزہ ہے مانو اس کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْرَحْمَةَ وَذِكْرَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے رحمت ہے اور نصیت ہے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ قَفَى بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِیدًا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گوا يَعْلَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَالَّذِينَ آمُنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ جو لوگ باطل پر ایمان لائے یعنی باطل کو مانتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں وَيَسْعَجِلُونَ كَبِلْ عَذَاب اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں وَلَوْ لَا أَجَلُ مُسَمَّلْ لَجَاءَ هُمُ الْعَذَاب اور اگر ایک میعاد یعنی وقت متعین تینا ہوتا لَجَاءَ هُمُ الْعَذَاب تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْوْتَتَوْا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَزُرُونَ وَزُرُونَ پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتْهُمْ بِالْكَافِرِينَ وَبِيشَكْ جَهَنَّمْ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں جس دن انہیں ڈھاپنے کا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وَيَقُولُ ذُوْقُ مَا كُمْ تُمْ تَعْمِلُونَ اور اللہ فرمائے گا مزا چکو اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے اب ایمان والوں کو ترغیب دلائے جا رہی حجرتِ حفشہ کا موقع آیا چاہتا ہے سن پانچ نبوی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے حجرت کے حوالے سے راہِ خدا میں اور آگے بڑھنے کے حوالے سے ترغیب تشویق موٹیویشن یا عبادی اللہ دین آمنو اے میرے بندو وہ کہ جو ایمان لائے امن ارضی واسعہ بشک میری زمین وسیح ہے فَإِنَّا يَفَعَبُدُونَ بس تم میری عبادت کرو اللہ کی زمین تو بہت وسیح اگر یہ خطے میں ایمان بچانا جان نہیں ذہن میں رکھیں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے تو ایمان بچانا اللہ کی عبادت پر قائم رہنا زیادہ اہم ہے جان کے مقابلے میں چلے جاؤ کسی ایسے خطے میں جہاں ایمان بچانا ممکن اور عبادت کرنا ممکن ہو فَإِنَّا يَفَعَبُدُونَ پَس تم میری عبادت کرو كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے ثُمَّ اِلَيْنَا تُرَجْعُونَ پھر تمہیں ہماری طرف ہی لٹایا جائے گا یہ جملہ تین مرتبہ قرآن میں آیا ہے اور اردو میں بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اللہ ہمیں موت کا یقین اطاف فرمائے یہاں کس تناظر میں تم یہ سمجھو کہ گھر بات چھوڑو گے تو مرنا جاؤ ایسا تو نہیں ہے موت تو اپنے وقت پر آئے گی اور تم گھر میں بیٹھے رہو گے کیا تب بھی موت نہیں آ جائے گی ہر حال میں موت تو آنی ہے تو راہِ خدا میں کبھی نکلنا پڑے راہِ خدا میں کبھی ہجرت کرنا پڑے تو تمہیں کوئی در نہ ہو موت تو آنی ہے کیا اچھا ہو کہ ایسی موت آئے جو اللہ کی رضا والی ہو کیا اچھا ہو کہ اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو اس کے دین کی سربلنی اس کے دین کے تقادوں پر عمل کرنے میں لگے ہوئے ہو اور موت آ جائے تو اس سے پیارا کیا معاملہ ہوگا فُمَّ اِلَيْنَا تُرْجِعُونَ پھر تمہیں ہماری طرف ہی لٹایا جائے گا وَالَّذِينَ آمَنْ وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کی لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ غُرَافَةَ ہم ضرور انہیں جنت کے بلند و بالا محلات عطا کریں گے ان میں ٹھکانہ عطا کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نِعْمَ جْرُ الْعَامِنِينَ کیا یہ امدہ آجرِ عمل کرنے والوں کے لیے اب ایک بڑا معاملہ راہِ خدا میں کبھی حجرت کی بات ہو یا دین پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہو محنت کرنی ہو دین پر عمل کے لیے دین کے محنت کے لیے دعوت کا کام بھی ہے نفاس کے جد و جوہد کا کام بھی ہے ان سارے فرائز کو ادا کرنے میں کبھی گھر بات چھوڑنا پڑے کبھی حجرت کرنی پڑے وقت لگانا پڑے اپنے آپ کو فارق کرنا پڑے تو اس سے بڑا مسئلہ کون سے پریشان کرتا ہے میرے رزق کا کیا ہوگا میرے معاشر کا کیا ہوگا ایسے ہی ہے نا سنیے اللَّذِينَ صَبَرُوا جِن لُگُوَنِ صَبَرْ کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں صبر کیا ہے کانٹا چھپ گیا یہ بھی صبر ہے بیماری آگا یہ بھی صبر ہے ایک صبر ہے اپنے آپ کو دنیا کی اٹریکشن سے روکنا بڑی اٹریکشن ہے دنیا میں اور کم ہی رکھتا ہے ہمیشہ بیس سال پرانی بات بتا رہو جب اپنے پروفیشن میں تھا چورڑیڈ اکاؤنٹنسی میں بیس سال پرانی بات ایک صاحب جو سنگل تھے نہ پیرنٹس تھے نہ بہن بھائی نہ وہ شادی شدہ اچھے بھلے ایک یعنی کہیے کہ ملٹینیشنل قسم کا ایک ادارہ تھا اس میں ان کی جاب تھی بیس سال پہلے کہتے ہیں لاکھ روپے بھی کم پڑھ رہا ہے بھائی کوئی حدی نہیں بھرس بیس سال پہلے لاکھ روپے ایک اکیلہ بندہ بندازہ کرنے آپ تو صبر کیا ہے اٹریک کرتی ہے دنیا کھیشتی ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں گے تو اپنے آپ کو سپیر کریں گے دین کے لیے نہ یہ دنیا کھیش لیتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُ اور جو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اس کے نام پر کھڑے ہوں گے اس کے کام اس کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے کیا وہ بھوکا مارے گا نہیں سنو وَقَأَيِّمِنْ دَابَ کتنے یہ جانور ایسے ہیں لَا تَحْمِلُ رِسْقَهَا جو اپنا رِسْق اٹھائے نہیں پھرتے نہ گوڈاؤنز ہیں نہ ویر ہاؤسز ہیں نہ سٹوریش کی کپیسٹی ہے کچھ بھی نہیں اپنا رِسْق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں میں رِسْق دیتا اور تمہیں بھی دیتا ہے جو انہیں دے رہا ہے وہ تمہیں بھی تو دے گا ان کے پاس سٹوریش کی کپیسٹی کچھ بھی نہیں ہے صبح نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی حدیث جام ترمیزی میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر نکلتے ہیں وہ گھر سے محنت تو کریں گے آپ نے محنت بھی کرنی کوئی مسئلہ نہیں اللہ پر تم اگر ایسے توقع کرو جیسا کہ اللہ پر توقع کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رِسْق کو عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح وہ اپنے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اللہ ہمیں یرزقها و ایعاکم اللہ انہیں رزق دیتا اور تمہیں بھی وہو السمیع العلیم اور وہ اللہ خوب سننے والا ان لکھنے والا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا بس خر الشنس والقمر اور کس نے سورد و چاند کو کام پر لگایا کہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُؤْفَقُون پھر وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں مشکین کی بات ہو رہی ہیں رزق کا ایک اور بڑا پیارا بیان اللہ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کی نے چاہتا ہے رزق کو کشانہ کر دیتا ہے اور جس کی نے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے یہ اس کے فیصلے وہی بہتر جانتا ہے ہاں ہم اپنا تیہ کروا کر آئے ہیں ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے چار مہینے کا فرشتہ آتا ہے روپ ہوں کی جاتی ہے اور تیہ کر دیا جاتا ہے یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا بخاری شریف کے رواے اور ترمیزی شریف میں ہے کوئی جی کوئی نص مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے آخری لقمہ کھائے بغیر میں اور آپ دنیا سے جانی سکتے جو میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے لئے تیہ کر دیا اللہ کہتا ہے سورہ حود کی آیت نمبر چھے ما من داب بدن فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین میں کوئی جاندان نہیں جس کی رزق کے ذمہ داری اللہ پڑھنا ہو رزق کا معاملہ اس کا ہے رزق کا معاملہ اس کا ہے بندگی کرنا یہ میری ذمہ داری ہم الٹے ہو گئے آج بیٹا نماز پڑھ لو اللہ چاہے گا تم پڑھ لوں گا مولوی صاحب دعا کیجئے گا میں نماز پڑھ لو میں نیک بن جاؤں کبھی کس نے دعا کروائی مولوی صاحب دعا کیجئے گا صبح سکول چلا جاؤں کروائی صبح کالیج چلا جاؤں دعا کیجئے گا فائنل اگزام آ رہے میں پیپر دینے چڑھا جاؤں کروائی دعا کیجئے گا اس کل دبا شاپ پر چڑھا جاؤں آفیس چڑھا جاؤں کیوں شاید اس کو اپنا سمجھ بیٹھیں کام اور عبادت والا کام اللہ پر چھوڑ دے الٹا ہے بھائی عبادت کرنے کیلئے محنت مہنے کرنی ہے رزق کے ذمہ داری اللہ نے لی ہے حمد کرنی پڑے گی اللہ پر تفکل کرنا پڑے گا اللہ مجھے اور آپ کو یقین اتا فرمائے امن اللہ بکلی شہین علیم بشک اللہ ہر ہر شہے کا علم رکھنے والا ہے وَلَاِنْسَالْتَمَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَا اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے بارج برسائی فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا پھر اس سے زمین کو اس کی مرنے کے بعد زندگی دی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تمام تعریف شکر اللہ کے لئے اتنا کچھ یہ مانتے پھر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں بَلْ اَكْثُرُهُمْ لَاِعَاقِلُونَ مَگر اُمْمِسَا اَكْثَرَ عَقْل سے کام نہیں لیتے یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے پھر انشاءاللہ ہم تراویہ ادا کریں گے آٹھ رکت ایک دو اعلاناتیں وہ کر کے پہ تراویہ ادا کریں گے انشاءاللہ وَمَا حَذِرْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحْمُ وَلَعِبُرُ اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سیوہ کچھ نہیں کھیل تماشے ہی تو ہے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے پچھلی زندگی کی گویٹش ہماری نگاہوں میں نہیں چھوٹا بچہ بول سے کھیلتا ہے بول دو بول دو بول دو جب بڑا ہوتا اس کو بول دو کہتا ہے بھئی میرے کام کی تھوڑی کس شکل میں پڑھو یہ کہتا ہے اللہ بھی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے دنیا کے اندر پھڑے ہوئے ہو آخرت کو بھلا بیٹھے ہو کل جب وہاں کھڑے ہوگے دنیا کی کوئی ویٹش تمہاری نگاہوں میں نہیں ہوگی ہمارے ایک بزرگ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمان کو زندگی دے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بڑے اولین ساتھیوں میں سے ہیں چودری رحمت اللہ بٹر صاحب پنجابی سپیکنگ ہے بڑا پیارہ ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی ایک ڈراما ہے ڈراما شیکسپیر نے بھی کہا تھا یہ کیا ہے کہ سٹیج ہے اور ہر رول دنیا ایک ڈراما ہے ڈرامے میں کیا ہوتا ہے وہ جی کسی نے سکرپ دکھا ڈریکٹر نے ڈریکشن دی ایک کو بنا دیا باشا دوسرے کو بنا دیا اردر ہی ایک کو دیا رول یہ دوسرے کو دیا یہ جب ڈراما ختم شوڈنگ ختم تو کیا باشا باشا رہتا ہے وہ کہتا ہے کپڑے بھی واپس کریں تمہارے اببا جان کے نہیں ایسے یہ کہ نہیں سکرپ اس نے دیا کپڑے اس نے دیا جب ایوارڈ سیرنی میں ہوتی ہے تو ایوارڈ کس بیسس پر ملتا ہے پروفارمنس کی بیسس پر ہو سکتا ہے کسی اور جگہ اب وہ لفظ میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں کسی ویلن نے زیادہ بہتر رول پلے کیا ہو پروفارمنس کی بات ہو رہی ہے اس کو پروفارمنس کا ایوارڈ مل جائے گا اس کو رول کیا دیا گیا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو مالدار کسی کو کم کسی کو شاہ کسی کو گھدا کسی کو بادشاہ کسی کو محکوم کسی کو کم سنایت کسی کو اپنے رول میں رہ کر میں کیا پریزنٹ کر رہا ہوں اس کی بیسس پر کل آپ کی میری پروفارمنس جج ہوگی آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں اللہ ہمارے بچوں کو اچھا رکھے کامیابی دے دنیا کی بھی دے حسنہ والی اور آخرت کی بھی دیں ہم جاتے ہیں کالوکیشنز کے اندھر ہمارے بچے سٹیج پر آتے ہیں مووی بناتے ہیں پکچرز لیتے ہیں اللہ برکہ دے آنکھوں کی ٹھنڈک دے کل ایک سٹیج سجے گا کل ایک سٹیج سجے گا جہاں باپ بھی پیش ہوگا جہاں ماں بھی پیش ہوگی جہاں شہر بھی پیش ہوگا جہاں بیوی بھی پیش ہوگی بھائی بھی پیش ہوگا اور بہن بھی پیش ہوگی اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے کل ہم سٹیج پر کیسے ہوں گے کل ہماری کیا پرفارمنس وہاں پر پیش کی جاری ہوگی کل ریوارڈ مل رہا ہوگا یا کچھ اور ہو رہا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے کانویکیشن یہ چھوٹی چھوٹی سیرمنیز اگر کوئی کری رہا ہے سیلیبریٹ تو سوچیں اٹھ دی اینڈ آف دا ڈی کل کھڑا ہونا ہے بہرحال دنیا کی زندگی کھیل تماشا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ الْحِيَ الْحَيَوَان اور آخرت گھر ہی وہ اصل زندگی ہے یہ حیوان ہے حیوان اصل زندگی آخرت ہی کی ہے لوکان ویعلم انکاش کے وہ جانتے مشرقین میں بھی کتنی توحید ہوتی ہے سنئے فَإِذَا رَكِبُ فِي الْفُلْكِ دَعَوَ اللَّهَ مَخْلِصِينَ الْحُدِّينَ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی اطاق کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے پہلے بھی بات آ چکے سمندر میں کشتی بھور میں پھسی تو کون یاد آیا اللہ فَلَمَّا نَجْعَوْ مِلَ الْبَدِ اِذَا همْ يُشْرِقُونَ جب انہیں خوشکی کی طرف نجات دے کر بچا لاتا ہے اللہ اس وقت وہ شرق کرنے لگ جاتے ہیں لِيَقْفُرُوا بِمَا آتھِينَاهُم تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا وَلِيَا ثَمَتْتَا ہو اچھائیے کہ وہ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں فَسُوْفَيَعْلَمُونَ پَسَنْ قَرِيبُ وہ جان لیں گے یہ ہے توحید انسان کی فطرت میں گوٹ پھسی تو مشرق کو بھی اللہ یاد آیا لات منات عزتہ کو وہ بھول جاتے تھے لیکن جب اللہ بچا لیتا تو پھر وہ اللہ کو بھولا کر مشرقین حد اتا کر دیں اس کے بعد بھول گیا اللہ کو ایسا تو نہ کریں بلکہ آج ایک بڑی پیاری حدیث تحفے کے طور پر سنیں بہت پیاری حدیث جامعہ ترمیزی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہمیشہ خوشحالی میں بھی خوشحالی میں بھی یاد رکھتا ہے اس کو بھولتا نہیں جب اس پر ہارٹ ٹائمز آتے ہیں اس پر مشکل آتی ہے اب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے اللہ اکبر اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے ہمیشہ تو یاد کرتا ہے اللہ آج بھز گیا بیچار اللہ اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں تو بھائی مسلمان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہارٹ ٹائمز میں بھی یاد کرتا ہے خوشحالی میں بھی یاد کرتا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے ارد گر سے لوگ اچھک لئے جاتے ہیں وہ جو سور قریش میں ہے انہیں چاہیے اللہ کا شکر کریں اللہ کی عبادت کریں خوف سے امن دے رہے کیا یہ دیکھ نہیں رہے بس کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشگری کرتے ہیں اور اس سے بڑھتا ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانو تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے کیا جہنم میں کافر ہوگی اس کے لئے ٹھکانا کافی نہیں ہے اعلام تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے آخری آیت ہے سورت کی اور بہت پیاری آیت ہے اللہ کے طرف سے بڑی موٹیویشن اور ترغیب اس آیت کریمہ میں ہے فرمایا کہ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت عطا کرتے ہیں محنت کس کے لئے ہو فینہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پا لینے کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اور جہاد مستقل محنت ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لئے بھی جہاد ہے بھائی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لئے جہاد کوشش گناہوں سے بچنے کے لئے جہاد کوشش دین کی دعوت دینے کے لئے جہاد کوشش دین کی سربلندی کے لئے جہاد کوشش یہ پورا پیکج ہے اللہ کے لئے جو جہاد میں لگے محنت کرے اللہ کہتا ہے ہم اپنے راستوں کی ہدایت اس کو دیتے ہیں دیکھئے اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے جی لیکن میری لئے کیا ذریعہ بنا آپ کے لئے کیا ذریعہ بنا آپ کے لئے کیا ذریعہ بنا کہاں سے آپ کو مدد ملی کہاں سے آپ کے لئے فیوریبل حالات ہوئے کہاں کسی کی ماں نے اس کے بیچے محنت کی ایسے بیٹے ہیں نا یہاں پر جن کی ماں انہیں یہاں پر بھیجائے ہیں ہیں کی نہیں ایسے حفرات بھی جن کی بیویوں نے ان کو یہاں پر بھلایا ہے بھیجائے ہیں ایسے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے ہوئے ہوں گے ہاں یا نا ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو لے کر آئے ہوئے ہوں گے پردے میں کہ آؤ قرآن کو سنو ایسی بہنیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو انوائٹ کیا ہوگا ایسی بھانجیاں ہوں گی جنہوں نے اپنے ماموں کو انوائٹ کیا ہوگا ایسا چاچا بھی ہوگا جو اپنے بھتیجے کو لے کر آیا وہاں ہوگا ہاں کے نا ہمیں نہیں پتا اللہ کہاں کہاں سے مدد فرمائے سلمان فارس میں نا مشرقین کے گڑھ میں واتش پرست ہوگی ہاں دل میں طلب و طڑپ ہے کبھی ایک راہی کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتا کبھی پانچوا پھر خجور والی زمین میں اللہ نے پہنچا دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہاں کہاں سے اللہ مدد دے وہ ذرائع بہت سارے راستہ ایک ہے اللہ کی طرف جانے والا اللہ ہمیں بڑھنے کی توفیق دے ایک اور حدیث توفے کی طور پر لیجئے ابھی تک بیان نہیں ہو سکی بخاری شریف میں حدیث سے قدسی اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں ملع اعلا میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں آگے کیا ہے اللہ اکبر وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں اس کی عطا میں کمی نہیں ہے میری طلب میں کمی رہ جاتی ہے میری طلب میں کمی رہ جاتی ہے میرے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے میرے اٹھنے میں کمی رہ جاتی ہے میرے بڑھنے میں کمی ہے میرے رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں میرے رب کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں میرے رب کی توفیق عطا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے تم چل کر آؤ اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا واللذینا جاہدو فینا لنا حدیعنہم سبولنا اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِمِينَ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ ہیں جو احسان کی رویش کرنے اختیار کرنے والے جو خیر کا عمل کرنے والے بہترین انداز سے نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالی انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے مطالعہ مکمل ہوا ایک دو